تو آئیے ابھی ہم بات کرتے ہیں خدا کے ناموں کی کہ خدا کن کن ناموں سے بکارا جاتا ہے اور خدا کی خاصیت جو ہے وہ کیا ہے خدا کی خوبیاں کیا ہیں اور الگ الگ قوموں میں خدا کو کس نام سے جانا جاتا ہے پہچانا جاتا ہے ابھی جس بات پر جس ٹوپک پر بات ہو رہی تھی وہ تھا لفظ یہاوہ کے یہودی خدا کو یہاوہ کہہ کر بکارتے ہیں اس لفظ کا بڑا احترام کرتے ہیں اس کو بہت عزت دیتے ہیں رسپیکٹ دیتے ہیں تو یہاوہ خدا نے اپنا نام خود انٹروڈیوشن کو کروایا بتایا کہ مجھے یہاوہ کہا جائے میرا نام یہاوہ ہے اور جب ہم بات کرتے ہیں یہاوہ لفظ کی تو یہاوہ لفظ تب ملا جب ملک مصر میں سے بنی قوم اسرائیل نکلنے کو تھی تو اس سے پہلے بھی خدا موجود تھا خدا کے لوگ موجود تھے بزرگ موجود تھے جو خدا سے باتیں کرتے تھے جن سے خدا خود باتیں کرتا تھا اور خدا انسان سے ہم کلام ہوتا تھا اور لوگ خدا کے سامنے قربانیاں گزرانتے تھے یہ سے ہم بزرگوں کا دور کہتے ہیں شریعت سے پہلے کا دور یعنی بزرگ آدم سے لے کر موسیٰ تک جو بزرگ ہو گزرے ہیں ان سب کے واقعہ جو ہم پڑھتے ہیں انہیں بزرگوں کا دور کہتے ہیں تو وہاں پر بھی خدا کو کسی نہ کسی نام سے پکارا جاتا ہوگا کیونکہ جب قربانیاں گزرانتے ہوں گے دعا کرتے ہوں گے تو کسی نام سے تو کرتے ہوں گے کیونکہ یہ ہوا لفظ تو تب آیا جب خدا نے خدا موسیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوا تو اس کی تھوڑی سی ہسٹری میں جاتے ہیں بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں تو جب عبرانی لوگوں نے خدا کا نام لینا شروع کیا تو ایک لفظ استعمال ہوتا تھا الہیم جسے خدا کہا جاتا تھا اور بہت لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ یہ ایک بھت تھا اور بھت جو ہے وہ جس کی پوجہ بھت مذہب کے لوگ کرتے تھے بہت سے مصری اور یونانی جو تھے بھت پرس لوگ تھے وہ جس دیوتا کی پوجہ کرتے تھے اسے الہیم کہتے تھے بہت حد تک یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ بہت سے لوگوں کی ریسرچ بتاتی ہے یہ بات کافی حد تک سچ بھی ہے کہ جس دیوتا کی وہ پوجہ کرتے تھے اس کا نام الہیم تھا جب عبر کی نسل میں سے بہت سی قومیں نکلیں عبرانی لوگ نکلے تو ان میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے جو کہ پرستی کی طرف چلے گئے جو جنہوں نے بتوں کو اپنا خدا مان لیا تو لوگوں کی نظر میں دو قسم کے دیوتا ہوتے تھے ایک ہوتا تھا بڑا دیوتا اور ایک ہوتا تھا چھوٹا دیوتا الہیم جو تھا وہ دیوتاوں کا باپ تھا ہزاروں کی تعداد میں دیوتا تھے جن کی پوجہ کی جاتی تھی تو الہیم تمام تر دیوتاوں کا باپ تھا جسے بڑا دیوتا کہتے تھے جس سے چھوٹے دیوتا نکلے تھے یہ وہ دیوتا تھا دیوتا مانا جاتا تھا جو پوری کائنات یونیورس کا دیوتا تھا اور اس کے بعد اس کے بچے آتے تھے بیٹے اور بیٹیں آتے تھے جنہیں معبود کہا جاتا تھا جن کے مندر ہوتے تھے جو کوئی پانی کا دیوتا ہے کوئی آگ کا دیوتا ہے کوئی سورج کا دیوتا ہے کوئی چاند کا دیوتا ہے کوئی بہار کا دیوتا ہے کوئی خزان کا دیوتا ہے کوئی دن کا دیوتا ہے کوئی رات کا دیوتا ہے تو اس طرح سے الگ الگ دیوتا مانے جاتے تھے ان تمام جو چھوٹے دیوتا تھے ان کا جو باپ ہوتا تھا جو سب سے بڑا دیوتا تھا جو ان سب کے اوپر ہوتا تھا اسے الوہیم کہتے تھے اور اگر ہم بات کریں الوہیم کی اب یہاں پر فرق آتا ہے دو قسم کے دیوتا ہوتے ہیں ایک بڑا دیوتا اور ایک چھوٹا دیوتا اور بڑے دیوتا کی بات کریں تو وہ الوہیم کہلاتا تھا چھوٹے دیوتا کی ہم بات کریں تو بال بلزبول بلیل اور را دیوتا اس کے بعد اسائرس دیوتا یہ سب کے سب جو دیوتا جو مصر میں یا ملک کنان میں یا دوسری قوموں کے اندر مانے جاتے تھے یہ سب چھوٹے دیوتا ہوتے تھے اور ان کے اوپر جو دیوتا ہوتا تھا اسے الوہیم کہتے تھے یعنی الوہیم کے اوپر اس سے اوپر کوئی دیوی تھی اور نہ کوئی دیوتا تھا اب اسرائیلی جس ملک میں بس رہے تھے رہ رہے تھے وہاں پر بھی دو قسم کے دیوتاؤں کی پوجہ کی جاتی تھی جو بڑا دیوتا اور اس کے بعد چھوٹے دیوتا تو جب خدا نے اپنے آپ کو انٹروڈیوز کروایا تو خدا نے اپنے آپ کو انٹروڈیوز اس طرح سے کروایا کہ میں ہوں یہاوہ یہاوہ ایک کومن لفظ ہے جو بڑے اور چھوٹے دونوں دیوتاؤں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جس میں کومن دیوتا آتے ہیں بڑا دیوتا بھی اور چھوٹا دیوتا بھی اب بات یہ ہے کہ خدا نے اپنا نام یہاوہ کیوں بتایا اس لئے بتایا کیونکہ ملک مصر میں سے جہاں سے اسرائیل لی نکلنے والے تھے وہاں پر بہت سے دیوتاوں کی پوجہ کی جاتی تھی تو خدا نے ان کو بتایا کہ میرا نام یہاوہ ہے تمہارا خدا بھی میں ہوں اور خدا مند بھی میں ہوں تمہارا بڑا دیوتا بھی میں ہوں اور چھوٹا دیوتا بھی میں ہی ہوں اس لئے انہیں ایک کومن لفظ دیا گیا یہاوہ جو کہ چھوٹے دیوتا کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور بڑے دیوتا کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور پرانے ادنامہ میں ہم اس کا بہت ذکر پڑتے ہیں لیکن وہیں پر پرانے ادنامہ میں دو الفاظ اور استعمال ہوتے ہیں ایل شیڈائی اور ایڈونائی یہ بھی پرانے الفاظ کے لفظ ہیں ایل شیڈائی جو استعمال ہوتا ہے وہ بڑے دیوتا کے لئے استعمال ہوتا ہے یعنی خدا کے لئے استعمال ہوتا ہے اور ایڈونائی جو ہے وہ چھوٹے دیوتا کے لئے استعمال ہوتا ہے یعنی خداوند کے لئے استعمال ہوتا ہے خدا مند لفظ جو ہے وہ نایت نامہ میں اور پرانایت نامہ میں مردو کی بابیوں پڑھتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ خدا میں سے نکلا ہوا یا خدا میں سے اخذ کیا گیا انگلیش میں اس کو اس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے گارڈ اور لارڈ گارڈ یعنی خدا اور لارڈ یعنی خدا مند تو ان دونے لفاظ میں فرق ہے گارڈ اور لارڈ میں ایل شڑائی اور ایڈونائی میں خدا اور خدا مند میں آگے چل کر ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ اب ان دو الفاظوں میں فرق کیا ہے پرانے نامہ میں بنی قوم اسرائیل سے کہا گیا تھا کہ میں ہی تمہارا خدا اور میں ہی تمہارا خدا مند ہوں یعنی الہیم بھی میں ہوں اور جو اس کے بچے ہیں جو دیوتا ہیں ان کی جو وہ جو کام کرتے ہیں وہ بھی میں ہی ہوں اور اس لئے ایکسر جگہ پر ہم پڑھتے ہیں کہ خدا مند خدا فرماتا ہے یعنی خدا بھی اور خدا مند بھی یہ فرماتا ہے یعنی ہمارا خدا بھی ایک ہے اور خدا مند بھی ایک ہے یعنی دونوں کو مل کر جو ایک لفظ بنتا تھا وہ تھا یہ ہوا اب پرانے نامہ میں خدا کو جن ناموں سے پکارا جاتا تھا اور الگلے قومیں پکارتی تھی جن خدا مند خداوں کا ذکر آیا ہے جو ہے خدا اب عبرانی میں الوہیم استعمال ہوتا ہے خدا کے لئے اور خدا مند کے لئے استعمال ہوتا ہے اور الشڑائی استعمال ہوتا ہے خدا کے لئے ایڈونائی استعمال ہوتا ہے خدا مند کے لئے اب گریگ زبان میں تھیوس کی یوز ہوتا ہے خدا کے لئے اور کیریوس یوز ہوتا ہے خدا مند کے لئے لاتینی زبان میں ڈیوس جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے خدا کے لئے اور ڈومینس استعمال ہوتا ہے خدا مند کے لئے عربی زبان میں اللہ لفظ استعمال ہوتا ہے خدا کے لیے اور توہان استعمال ہوتا ہے خداوند کے لیے انگلیش میں گوڈ یوز ہوتا ہے خدا کے لیے اور لورڈ یوز ہوتا ہے خداوند کے لیے اسی طرح الگ الگ زبانوں میں اگر آپ ہندووں پہ دیکھیں تو وہ رام لفظ کا استعمال کرتے ہیں چائنیز جو ہیں وہ گوثم بھدکہ کا استعمال کرتے ہیں اور جو سکھ ہیں وہ کرتار کا استعمال کرتے ہیں جس کا مطلب بھی یہی بنتا ہے یعنی ہمارا پالنہار تمام طرح زمین و عثمان کا خالق اور مالک اس بات کی شہادت ہم یہاں سے بھی لیتے ہیں کہ جب کسی کرسچن کی ڈیتھ ہوتی ہے تو وہ ایک کلمہ بولتے ہیں کہ خدا باپ بیٹا اور القدس کے نام میں یعنی جس کی ڈیتھ ہوئی ہے اس میں خدا باپ کی بیٹے کی اور القدس کی مرضی شامل ہے اور ہندو جو کہتے ہیں کہ رام نام ست ہے یعنی رام کا نام سچا ہے اور اسی طرح جو اور مذہب ہیں ان کو بھی آپ پڑھیں گے تو ان کا بھی یہی مانا ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو اس میں خدا کی مرضی شامل ہوتی ہے اب ہم اگر بات کریں کہ الہیم اور اس کے بعد الشڈائی اس کے بعد ایڈونائی اور حشیم یہ الفاظ پرانے ایدنامہ میں الگ الگ اور نئے ایدنامہ میں ان کا ذکر کیسے ملتا ہے اب نئے ایدنامہ میں اگر آپ پڑھیں تو وہاں پر انگلیش بائبل کو پڑھیں یا اردو بائبل کو پڑھیں جو بھی بائبل آپ پڑھیں گے ان میں خدا کے لیے جہاں پر لفظ استعمال کیا گیا ہوگا وہ استعمال کیا گیا ہوگا اب نئے ایدنامہ میں جب ہم لفظ پڑھتے ہیں گوڑ تو وہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے خدا کے لیے یعنی وہ جو پرانے ایدنامہ میں ایلوہیم کے لئے یا ایلشیڈائی کے لئے استعمال ہوتا تھا اور اس کے بعد جہاں جہاں پر ہم خداوند اسمسی کا ذکر پڑیں گے وہاں وہاں پر خداوند لگا ہوگا جو کہ پرانے دور میں استعمال کیا جاتا تھا ہاشیم ایڈونائی یا کیوریوس یا ڈومینس جو کہ غیر قومیں بھی مانتی تھیں یعنی ایلشیڈائی میں اور ایڈونائی میں فرق ہے ایلوہیم اور ہاشیم میں فرق ہے گوڑ اور لورڈ میں فرق ہے اور اس کے بعد اگر آپ دوسری زبانوں کو دیکھیں تو وہاں پر بھی بڑے اور چھوٹے دیوتا کے لئے الگ الگ استعمال کے جانے والے الفاظ ہیں اب بات کریں گے پھر سے یہاوہ کی تو یہاوہ لفظ وہ تھا جو کہ پرانے ادنام بنی قوم اسرائیل کو دیا گیا تھا کہ یہ کومن ورڈ ہے جس کے لئے ترجمہ یہی کیا گیا ہے کہ خداوند خدا یعنی خدا بھی اور خداوند بھی کیونکہ بنی قوم اسرائیل پہلی وہ قوم تھی جو کہ ایک خدا کو ماننے والے تھی اور جن کا ایک ہی خدا تھا اور یہی چیز انہیں دوسروں سے الگ کرتی تھی تو اس لئے انہیں یہ نام دیا گیا کہ ان کے بہت سے دیوتا نہیں ہیں ان کا ایک ہی خدا ہے خداوند بھی اور خدا بھی اور اس کے لئے لفظ جو نے دیا گیا وہ یہ ہوا دیا گیا کیونکہ تب تک بھی خداوندی اسمسی کی پیدائش نہیں ہوئی تھی اور صرف پیشن گوئیاں تھی لیکن جب نئے درامہ ہم پڑھتے ہیں کہ خداوندی اسمسی کے پیدائش ہو گئی اور خداوندی اسمسی کا ذکر ہم پڑھتے ہیں بل مقدس میں تو جتنی بھی کتابیں لکھیں گئیں رسولوں نے لکھیں اس کے بعد مقدس لوگوں نے لکھیں تو انہوں نے جہاں جہاں پر بھی خداوندی اسمسی کا ذکر کیا ہے وہاں پر اس کے ساتھ خداوند ہی لگایا ہے کیونکہ وہ خدا کا بیٹا ہے وہ خدا میں سے نکل کر آیا ہے آپ اردو کے باب بھی پڑھیں وہاں پر آپ کسی جگہ پر بھی ہوئے وہ خداوندی اسمسی کے ساتھ یعنی یسو مسیح نام کے ساتھ خدا لگا ہوا نہیں پڑھیں گے چاہے آپ اناجیل کو پڑھیں آپ خطوت کو پڑھیں یا مکاشفہ کو پڑھیں اور اس کے بعد جب آپ خدا کا ذکر پڑھیں گے اسمانی باپ کا تو کہیں پر بھی آپ کو اسمانی باپ کے ساتھ خداوند لگا ہوا لفظ نہیں ملے گا آپ جہاں پر بھی پڑھیں گے آپ کو اسمانی باپ کے ساتھ خدا ہی لفظ لگا ہوا ملے گا سو یہاوہ لفظ وہ تھا جو خداوندی اسمسی کی پیدائش سے پہلے بنے قوم اسرائیل کو دیا گیا تھا دوسری قوموں سے الگ کرنے کے لیے کہ تمہارا خداوند بھی میں ہوں اور خدا بھی میں ہوں اور اس کے بعد نئے اہدنامہ میں خداوندی اسمسی کے نام کے ساتھ ایڈونائی استعمال اس لیے ہوتا ہے لورڈ اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ اب خدا نے اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیج دیا ہے اور بیٹے میں اور باپ میں فرق رکھنے کے لیے یا فرق کو ظاہر کرنے کے لیے لفظ جو ہے الشیڈائی اور ایڈونائی استعمال کیا گیا ہے یا الہیم یا حرشیم استعمال کیا گیا ہے لورڈ یا گوڈ استعمال کیا گیا ہے خدا یا خداوند لفظ استعمال کیا گیا ہے صرف باپ اور بیٹے میں فرق ڈیفائن کرنے کے لیے کیونکہ پرانے دور میں صرف باپ تھا اور باپ کے اندر بیٹا تھا نئے اہدنامہ میں باپ نے بیٹے کو دنیا بھیجا ہے اب بیٹے اور باپ میں جو فرق لفظ کرنے والا ہے وہ ہے خدا اور خداوند سو پرانے دور میں بھی خدا کے لیے یہ الہیم لفظ بھی استعمال ہوتا ہے آیا ہے حرشیم بھی استعمال ہوتا آیا ہے اہل شیڈائی بھی استعمال ہوتا آیا ہے اس لیے کوئی لفظ جو ہے وہ کسی کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے صرف زبانوں کا فرق ہے چاہے آپ اللہ کہلیں آپ اللہ کہلیں آپ الہیم کہلیں آپ یہوہ کہلیں آپ خدا کہلیں آپ گوڈ کہلیں زبانوں کا فرق ہے یہ کوئی انسان نہیں ہے کہ جسے سمجھنے میں غلط فہمی ہو جائے وہ ہمارا سسمانی باپ ہے جو دلوں اور گردوں کے بیدوں کو جانتا ہے وہ ہماری سوچ کو سمجھتا ہے پرکتا ہے جب آپ اسے پکارتے ہیں تو وہ بہ خوبی اس بات کو سمجھ جاتا ہے کہ آپ اسے پکار رہے ہیں ہمارے ایک استاد محترم تھے انہوں نے کہا تھا کہ بچہ چاکو کہے یا کچو کہے باپ کو یا ٹیچر کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کہ یہ چھوڑی کو ہی رہا ہے تو آپ چاہے الوہیم کہلیں آپ اللہ کہلیں آپ ایڈونائی کہلیں آپ ایلشیڈائی کہلیں آپ یہہوہ کہلیں آپ گوڑ کہلیں آپ رب کہلیں آپ خدا کہلیں اسمانی باپ کو پتا چل جائے گا کہ اب یہ دل سے مجھے پکار رہا ہے الفاظ معنی نہیں رکھتے آپ کا ایمان معنی رکھتا ہے کہ آپ کس ایمان کے ساتھ کسی کو پکار رہے ہیں سو یہ جو اس لفظ پر بحث کی جا رہی ہے اس بحث کو سمجھنے کے لئے آپ کو الگ الگ زبانوں میں جانا پڑے گا اور الگ الگ زبانوں میں جس طرح خدا کو پکارا گیا ہے آپ کو ان زبانوں کو سمجھنا پڑے گا اگر آپ لفظ نکالیں اللہ تو ارامک زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب خدا ہے آپ اللہ لفظ کہتے ہیں تو وہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب خدا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کسی اور زبان میں جاتے ہیں تو اتنی زبان میں ترجمہ کرنے کا مطلب یہی تھا کہ کسی کو سمجھنے میں یا بولنے میں پریشانی نہ ہو ایزی لی کوئی خدا کو اور اس کی حسنی کو پہچان سکے اور اس کو جان سکے سو الفاظ کے اندر نہ جائیں اپنے فیت اور اپنے ایمان کے اندر رہیں کہ آپ کا ایمان کیا کہتا ہے